اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت حفظ جی اسلامیت میں ہم پڑھ رہے تھے سبق ماخذ فقہ اور ماخذ فقہ جو ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم نے قرآن کو اچھے سمجھ لیا تھا ایک اور دوسرا ہمارا تھا سنت ٹھیک ہے تو ہم ماخذ فقہ میں آج ہم پڑھ سمجھیں گے سنت کے بارے میں کیا ہے تو سنت کے لفظی معنی طریقے کے ہیں مگر فقہ اسلام سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور صحابہ کرام کے وہ اقوال و افعال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے اور آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت رسولوں کے ذریعے بھیجی اور رسولوں کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے واجب الاطاعت قرار دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُتْعَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے تو لہٰذا قرآن کے ساتھ سنت بھی واجب الاطاعت ہے قرآن بنیادی اصول و احکام دیتا ہے اور ان اصولوں کی تشریح اور ان احکام کی جزیات کی تفصیلات بتاتا ہے اس کی جزیات کی تفصیل بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے مثلاً قرآن پاک میں کئی جگہ روزے کا حکم ہے روزہ اس کے رکھنے کا طریقہ اور اس کے اوقات سنت سے معلوم ہوتے ہیں ہمیں قرآن پاک میں خزانہ جمع کرنے والوں کو شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس مال پر زکاة عدا کی کر دی جائے اس مال پر کوئی عذاب نہیں ہوگا چاہے وہ مغدار میں کتنا ہی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَتُ مِنْ اَمْرِهِمْ سورة الْأَحْزَاب کی آیت نمبر 36 میں آپ کو سامنے پڑی ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس سے اپنی اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جی تو جس بات کا سنت سے ثبوت مل جائے وہ قرآن کے حکم کی طرح شریعت کے قانون کا درجہ رکھتی ہے ٹھیک ہے تو اب آجاتے ہیں ہم قیاس کی طرف کہ قیاس کیا ہے قیاس کے لفظی معنی جو ہیں ویسے تو اندازہ کرنے کے ہیں اور فقی اس پہلا میں قیاس سے مراد دو مسئلوں میں وجہ یا جواز ایک ہونے کی صورت میں جو حکم ایک مسئلے کا ہے وہی حکم دوسرے مسئلے کا قرار دینا ہے حالات کے تغیرات اور زمانے کے نئی نئی ضرورتوں کی وجہ سے نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ان نئے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے قیاس سے مدد لی جاتی ہے اور قیاس کی سب سے بڑی دلیل یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو ذرا قوڑ سے پڑھئے یہ حدیث ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریاب فرمایا تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے انہوں نے جواب دیا اللہ کی کتاب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس سے پھر فوچھا اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو انہوں نے جواب دیا پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے جواب دیا پھر میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کو اس چیز کی توفیق بخشی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو اسی طرح قیاس کے بارے میں مزید تفصیل موجود ہے آپ اس کو پڑھئے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیاس قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی روشتی میں فیصلہ کرنے کی کوشش ہے دین اسلام کا گہرہ علم و فہم رکھنے والے علماء قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے کسی حکم کی وجہ اور حکمت کو سمجھتے ہوئے نئے مسئلے کو اس ثابت شدہ مسئلے پر قیاس کرتے ہیں اور اسے مسئلے کا حکم قرار دیتے ہیں جی اب آ جاتے ہیں سرزرمی کی طرف اس کے ہم نے سوال نمبر ایک اور دو ہم نے کر لیا تھے علم فقہ سے کیا مراد ہے اور فقہ کی ضرورت کیوں ہے یہ دو سوال میں نے آپ کو کرنے کو دیئے تھے تو یقیناً آپ لوگوں نے کاپی میں کر لی ہوں گے اب سوال نمبر تین چونکہ ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے سوال نمبر تین ابھی رہنے دیجئے سوال نمبر چار اور پانچ اس کو آپ کوپی میں کریں گے قیاس سے کیا مراد ہے قیاس سے مراد کسی شرعی مسئلے کا حل نہ ملنے کی صورت میں کسی تیہ شدہ مسئلے کی وجہ یا جواز نئی مسئلے سے ملنے کی وجہ سے اس کا بھی وہی حکوم قرار دینا ہے جو تیہ شدہ مسئلے کا حکوم ہے اسی دو سوال نمبر پانچ ہے فقہ میں قیاس کی کیا اہمیت ہے تو فقہ میں قیاس کی بہت اہمیت ہے قیاس کی مدد سے شریعت کے بنیادی اصولوں اور مقاسد کی روشنی میں نئے مسئلوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے جس سے دین ہدایت دین کی ہدایت واضح اور ان پر عمل آسان ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کی جوابت کپی میں کیجئے گا اب آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ